گاؤں کے لوگ صحیح کہتے تھی کون ہے کون ہے آپ کو پریشان نہیں کر دیا یا مجھے کون کھنچ رہا ہے اگلیوں سے دبایا میری گردت دبا رہا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس اسلام علیکم جی پروگرام راہز کی بات لے کر آپ کی خدمت میں جام شوکت حاضر اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لئے پروگرامز لے کے آتا رہوں گا تو آج بھی میں ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے اچھا جی میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ڈالی تھی جو کہ میں نے مسجد دکھائی تھی کہ یہ ایک مسجد ہے اس کی میں نے ہسٹری بھی بتائی کہ کیا واقعہ ہوئے وہاں پہ کیا مطلب چیزیں ہیں تو کافی چارے دوستوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس مسجد میں آکے رات کو یہاں پہ کیمرہ پلیس کریں یہاں کا رات کو انویسٹیگیشن کریں اچھا جی میں اکیلا یہاں پہ آیا ہوں اور آج بتاؤں آپ کو ڈر بہت لگائے ڈر اس چیز سے نہیں جنات سے نہیں وہ تو ہوتا ہی ہے یہ جو جنگل کا ایریا ہے بہت ویران ہے اور دور دور تک گھر ہیں تو میں آج کیمرہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں آج بھی میں اپنی بائک پہ آیا ہوں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے تو جس کی وجہ سے میں اپنے ٹیم میمبرز جو ہیں ان کو بھی نے کہا ہے کہ آپ ریسٹ کریں اور آج میں بائک پہ آیا ہوں اپنا دوسرا کیمرہ بھی میں ساتھ لے آیا ہوں یہ ٹرائپورڈ بھی ہے میں کوشش کروں گا کچھ خاص چیز آپ کو دکھانے کی کیپچر کرنے کی تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں آج کل بہت ہی مشکل وقت چل رہا ہے اور اس مشکل وقت میں بہت ساری ٹینشن بھی ہے لوکیشن پہ جاتے ہوئے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر جب بندہ اکیلا جاتا ہے دور دور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں مسجد یہ سامنے ہے جی وہ مسجد ہے جس کا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ویڈیو ڈالی تھی اور آپ نے کہا تھا یہاں انویسٹیگیشن کریں تو آج ہم جب ریکارڈنگ کرنے آئے ہیں تو جمعیرات کا دن ہے تو بتایا جاتا ہے اس مسجد کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ جمعیرات کو عبادت کرتی ہیں ویسے تو ہر وقت ہوتی ہیں ان کا تو میں تھوڑا سا بتا دوں جنہوں نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی کہ اس جگہ کی کیا حقیقت ہے اس مسجد کی کیا حقیقت ہے یہاں پہ ایک گاؤں تھا تقریباً کوئی پندرہ سے بیس گھر جو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہوں گے اور اس بستی میں بہت زیادہ یعنی کہ جنات اور اس طرح کی مخلوقات رہتی تھی ہوائی مخلوق اور یہاں کے لوگ کس کی آواز آ رہی ہے ابھی ایسے لگا ہے جیسے کوئی لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں اچھا جی تو پھر لوگوں نے گاؤں والوں نے مجبور ہو کر یہاں سے جو اپنے گھر ہیں وہ ختم کیے آپ کو گھروں کی جو باقیات ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ میں تھوڑا سا دکھاؤں گا کافی سارے یہاں پہ گھر تھے بستی میں تو لوگ بہت تنگ آ گئے لوگوں کو گھروں میں مطلب جانور کھڑے کھڑے مار جاتے تھے اور بچوں میں جنات کے مطلب جیسے سایا ہوتا ہے بچوں کے اوپر سایا اور بچے جو پیدا ہوتے تھے وہ مطلب عجیب سی کہتے ہیں مخلوق ہوتی تھی اور نارمل بچے نہیں ہوتے تھے مطلب اور جس کی وجہ سے پھر یہ گاؤں والے یہ پوری جگہ پوری بستی جناب یہ چھوڑ کے چلے گئے یہ آگے تک ہے مطلب پھر جب یہ گھار یہاں پہ ختم کر رہے تھے یہ دیکھیں جی یہ سامپ کی جو ہے نا آپ کو لیٹ دکھاؤں یہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہو کیونکہ یہاں پہ سامپ بچھو بہت زیادہ ہیں پھر جب یہ یہ دیکھیں بہت زیادہ سامپ گزرنے کی جو لیٹ ہوتی ہے نا وہ نظر آ رہی ہے یہاں سے لوگ چلے گئے گھروں کو ختم کر کے اینٹیں وغیرہ بھی زیادہ بات ہے اینٹیں بھی یہاں سے لے گئے اور سب کو جھٹا لیا پھر کیا کیا لوگوں نے یہاں پہ ایک مسجد ہے مسجد یواز آئیے ایسے لگا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی چل کے آیا ہے وہ کس طرف چل کے آیا ہے اب یہ نہیں سمجھ آئے گی تو مچھر بہت زیادہ ہے اور اکیلا بندہ جب ہوتا ہے تو بہت درخوف ہوتا ہے انسانی فطرت ہے چھو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے ایسے چھو مجھے لگوں کو مسجد کون ہے یہ جی اصل میں کافی سارے دوست کہتے ہیں آپ کٹ کیوں لگاتے ہیں بھائی ویڈیو بہت ساری ریکارڈ ہو جاتی ہے کیونکہ میرے پاس ایک ہی کیمرہ ہوتا ہے تو مجھے اس پر کٹ لگانے پڑتے ہیں میں ساری ویڈیو ڈال دوں تو پھر دو تین گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی یا ساٹھ منہ کی کون دیکھے گا تو اس لیے مجھے شارٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کلپ کٹنے پڑتے ہیں کبھی کبار گاؤں میں سے بھی کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ مسجد میں ہم اس وقت آئے ہوئے اور یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس مسجد میں آج تک جمعیرات والے دن جمعیرات کی رات میں کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا کسی کی جھڑت نہیں ہے کہ کوئی اندر اس کے قدم رکھ لے کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو مخلوقات ہیں جمعیرات کو یہاں پہ عبادت کرتی ہیں عاموقات میں آپ جا سکتے ہیں اندر لیکن جمعیرات کی رات جب مغرب کے بعد ٹائم ہوتا ہے تو آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے تو اس کی کیا وجہ ہے آج کیا ہمارے سامنے آتا ہے دکھانے کی میں کوشش کروں گا یہ تھوڑا میں آپ کو پہلے پہلے جو ہے نا مسجد کے سائڈوں سے گھوم کے دکھا دوں یہی بتاتے ہیں کہ اندر کوئی جا نہیں سکتا تو آج دیکھتے ہیں جی ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی کیمرے کے ساتھ یہ میں کوئی سائڈ پہ پانی ہے جانوروں کی آوازیں ہیں کونے یہ چیپ دوسری سائڈ ہے یاللک کوئی چیز کری ہے اچھا میں کوشش کروں گا کسی طرح آج میں مسجد کے اندر جاؤں اور دکھاؤں کہ یہاں کی کیا حقیقت ہے تھوڑا سا ادھر سے گھوم کے آتا ہوں شاید کوئی چیز ایسی کوئی ایکٹیوٹی نظر آ جائے کیونکہ اب رات کا وقت ہے اور یہ ان کی اچھا میں جیسے ہی ارادہ کرتا ہوں مطلب مند میں سوچتا ہوں یا بات کرتا ہوں اندر جانے کی تو کوئی نہ کوئی چیز آکے گرتی ہے اس کو ہی چاہی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ رات بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھنوں کی پوری ایک فوج حملہ آور ہو چکی ہے شاید مجھے تھوڑی تیر کاڑوں روکنی پڑے گی ابھی میں نے تھوڑی دیر لائٹ بند کی ہے کہ خموشی سے دیکھتے ہیں کہ کوئی مخلوق یہاں پہ عبادت کر رہی ہے تو وہ ہمیں نظر آسکے ادھر سے میں کوشی کروں گا ایک راستہ ہے یہاں سے میں آپ کو کچھ دکھاؤں یہاں پہ خموشی سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ان کی عبادت کا ٹائم ہے جو ٹائم بتایا گیا تھا یہ وہی سیم ٹائم ہے یہاں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پاؤں لگے ہوئے ہیں کسی چیز کے جیسے کوئی بچے کھیلتے رہے ہو یہاں پہ جیسے مسجد کے حیاتے کے پاس آتا ہوں کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے میں ادھر سے کوشی کرتا ہوں کہ اندر جا کے کچھ ریکارڈ کر سکوں اللہ پاک خیر کرے گا مجھے سے اندر جانے کی بات کرتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز آکھے گر دیئے یا اللہ کیا مجھے سے لگے میری گردن آکے کسی نے دبا دیا میری گردن دبا دیا کسی نے یہ معذرت مجھے نا بیچ میں لائٹ بند کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو یہاں پہ مچھر ہے اور مچھر کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو مجھے آکے چپک جاتی ہیں میرے سر پہ میرے کپڑوں پہ میں بند نہ کروں تو بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ مجھے کٹی تھی یہ بہت ساری چیزیں نا کٹنے کو دوڑتی ہیں اب دیکھیں لائٹ کے پاس یہ کتنی مچھر ہے میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ اللہ کیا میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ اللہ کیا اوپر کون بیٹھا ہے بھائی اوپر کون ہے یہ کیا چیز ہے اوپر دیکھیں اوپر مسلسل کچھ لگ رہا ہے جیسے کوئی خان بیچ میں دیکھیں گے کون ہے یہ مجھے پھر لائٹ بان کرنے پڑی یہ اللہ کی مخلوق میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے میں صرف ایک میں صرف ایک کچھ میں آپ کی جلک دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں تو میں صرف آپ کی جلک دیکھنا چاہتا ہوں رو با انہوں چاہتا ہوں حسنا چاہتا ہوں جبین جبین آپ وں اے اللہ کی مخلوق مجھے پتہ ہے آپ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں میں آپ کو ڈسٹرب کرنے نہیں آیا میں اللہ کے بندوں کو حقیقت دکھانے آیا ہوں کہ یہاں کی حقیقت کیا ہے اگر آپ یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اپنی جھلک دکھا دیں معذرت کی مجھے تھوڑا تھوڑا کٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں لائٹ مسلسل جلانی سکتا اور بیچ میں مچھر بہت آ جاتے ہیں اے اللہ کی مخلوق اگر آپ یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں تو تھوڑی سی جھلک دکھا دیں عبادت کرتے ہوئے بھلے دکھا دیں میں کچھ سے کہتا ہوں جی اندر جاؤں اور اندر جا کے آپ کو کچھ دکھاؤں میں کچھ سے کہتا ہوں جی اندر جاؤں اور اندر جا کے آپ کو کچھ دکھاؤں دکھاؤں ایسے جیسے باہر کوئی پیرے دار کھڑے کی ہوئے ہیں اندر نہیں جانے دے رہے ہیں کوششی کرتا ہوں جانے کی میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں تو کوئی اپنی نشانی دے دیں کوئی جھلک دکھا دیں کون ہے جیسے ہی کوئی ارادہ کرتا ہوں اندر جانے کا تو کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور مجھے دھر لگ رہے گی کہ کوئی چیز سر میں نہ آکے لگے اللہ خیر کریں اللہ لا الہ اللہ 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 مچھے پیچھے دکیلہ جاتا ہے دوسر ہے ایسے لگ رہا ہے مجھے پیچھے کوئی کیچ رہے کوشش کرتا ہوں اندر جا اندر کا لفظ موں سے نکالتا ہوں اور یہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہوں باہر سے کون ہے کوئی ہے یہاں پہ کون ہے بھائی کون ہے کیوں پریشان کر رہے ہو کون ہے بھائی پھر کوئی جیسے تھا کون ہے کوئی ہے یہاں پہ کوئی ہے اللہ کی مخلوق یہ اللہ کا گھار ہے اس میں جانے سے مجھے کیوں روکا جا رہے ہیں اس میں جانے سے مجھے کیوں روکا جا رہے ہیں اللہ کی گھر سے آپ کیسے مجھے روک سکتے ہیں مجھے کی اس میں سر میں آکے لگا ہے کچھ مجھے کی مجھے کی مجھے کی مجھے کی مجھے کی مجھے کی میں جیسے ہی اندر جانے کے لئے قریب آتا ہوں تو مجھے پیچھے کھینچ لیا گیا ہے کون ہے مجھے پیچھے اے اللہ کی مقلوق میں آپ کو پریشان نہیں کرے مجھے کون کھینچ رہا ہے اللہ مجھے میری گردن تو بھائی ہے اور مجھے پیچھے سے کھینچ کے کون ہے کون ہے مجھے پیچھے پیچھے مجھے پیچھے مجھے پیچھے پکڑا ہے مجھے پیچھے دکیل دیا یہاں واقعی چھوڑ دیا ہے اور میری گردن کو ایسے دبایا جیسے اگلیوں سے دبایا اگلیوں سے دبایا اب میں نے جانا ضرور ہے اس مسجد میں اللہ کی مقلوق میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا میں نے آپ کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے موکہ دیا جائے ادھر کون ہے یہ پیچھے سے ہیٹ آتی ہے تو ہے کوئی نہیں یہ کون ہے دور اگدر تو کوئی نہیں ہے یہ کھل لوگ ہے مجھے مسلسل ہو جائے جائے دو چھپکلیاں ہیں یہاں پہ یار مجھے نہ کھانچ لیتا کوئی پیچھے میں قریب جاتا ہوں مجھے اسے لگتا ہے جیسے چکر آتے ہیں اور پیچھے کھانچ لیتا کہ زیارہ برد میں چھپکلیاں ہیں مجھے اے ہیٹی آج میں یہاں پہ جاؤں گا ضرور میں ایک اور کام کر رہا ہوں میں ہلمٹ پہلوں اگر میری سر پہ کوئی چیز لگتی ہے تو اس کی تھوڑی سی پھر میں اندر اندر کا لفظی ہونٹ کو حسنا سots اندر کا لفظ آپ پہلوں کو مت منہیںpers截ل جات رہ در کچھ ہلمٹ پہن لیا ہے ہلمٹ میں نے پہن لیا ہے اب ایک کوشش اور کرتا ہوں جانے کی تھوڑا سا دکھاؤں گا میں نے ہلمٹ پہن لیا ہے اب ٹرائی کرتا ہوں اندر جانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ اللہ علیہ جلک جون لا تاخذہو سینات منعلم لاہو ما فی السماوات موافدات منزلللزی اشفا اندہو اللہ بازن یالم ما بین آئیدی وما خلفن ولا یوہیتون بشیئن من انمہی اللہ بماشا واسیاکو سیہو السماوات والا ولا یعوضو حفظو ما واہوالالی لسی اندر جانے کی کوشش کرنی چاہیے اُہم اَم کونے کیوں کیا چھ لیاؤہ مجی کونے باگی پیچھیں کیوں کیا چھ لیو اس نحننننننےnal کون کیا چھ لیو مجی چھوڑا کونے مجی کیوں کیا چھ بڑی حفظو چھوڑا مجی چھوڑا مجھے پھر کھانچ کے پیچھے کر دیا ہے گاؤں کے لوگ صحیح کہتے تھے کہ اندر کوئی نہیں جا سکتا اور اس جمعیرات کو تو بالکل ممکن نہیں ہے یہ جو حالت ہو رہی ہے مجھے کھانچ کے پیچھے کوئی لے آتا ہے اور سائیڈ پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ابھی مجھے سائیڈ پہ جیسے کسی نے پکڑ کے ایسے پیچھے لے کے آیا ہو اب طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور رات بہت ہو گی ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا میں کسی عامل کے ساتھ یہاں پہ آؤں گا دوبارہ خوشی کروں گا اس کے اندر مسجد میں جائیں اور کچھ یہاں کی معلومات حقیقت کچھ آپ کو دکھا سکیں ابھی میری حالت بہت خراب ہو گی ہے یہ میرا گلت بھائی ہے تو میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس موسیقی موسیقی